تازے بسکٹ بھی مل گئے اسلام علیکم جی فوڈ ان ٹیوڈ بسو مید دیکھنے والے تمام ویورس کم ڈبلن سے ویلکم کرتے ہیں ڈبلن کا آج کا موسم بڑا زبدست ہے اس میں آج کے موسم میں جو نہ وہ سمر کا ٹک نظر آ رہا ہے اس وجہ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان لوگوں کی اچھی حاسی تعداد جو نہ موجود ہے ایک تیو یہ کہ سنڈے کا دین ہے اس وجہ سے بھی فیملیز کے ساتھ لوگ باہر آئے ہوئے ہیں شہفنگویرہ کے لیے ڈبلن کا موسم زیادہ دائی رہتا ہے جی جب بھی یہاں پہ گوشن نکلتی جائی ہے یا موسم اچھا ہوتا ہے تو لوگ میکنم انجوائی کرنے کوشش کرتے ہیں یہ سامنے اچھنی والی آپ کو جو نہ شاپ نظر آ رہی ہے تو اس میں جو لگی ہوئی ہے لوگ اپنی باری کے انتظار کر رہے ہیں اس میں مکھانے کے لیے آسن میں ہم لوگ بھی سنڈے کو بچوں کے ساتھ باہر آتے ہیں میں یہاں پہ پہلے ہی مجھوڑ تھا میں نے پہ فیملی کو کہا میں نے کہا آپ لوگ بھی جوانا مجھے یہاں پہ جائیں کر لو وہ لوگ بس پہ بیٹھنے یہاں پہ آ رہے ہیں میں تو رہاں انچہ لاؤں بھی پہنچ جائیں گے بچوں کا باہر کھانا کھانے کا پلان ہے تو میں نے کہا آپ لوگ آجو انچہ لاؤں پلان کرتے ہیں جائے بھی آپ لوگوں نے جانا بچوں نے دیسائیڈ کیا ہے کہ انہوں نے ترکیش کھانا کھانا ہے اچھی وہ لیس پائسی ہوتا ہے اب ہی ہم جا رہے ہیں جی ترکیش پورٹ کی طرف وہاں جا کے انچہ لاؤں پورٹ آگے پہلے اس کا نام جو ہے ڈبلن میں وہ اسکندر تھا اب وہ چینج ہو کے جو بھی نہ ہو گیا ہوگا دیم سویٹ پہ جو نام اٹھنٹی کالج کے قریب ہے جگہ وہاں چلتے ہیں انچہ لاؤں جا کے انچہ لاؤں پورٹ جانا ہم لوگوں نے ترکیش ایسر اور مرینہ پہنچ چکے ہیں یہاں ان کا دکھنی ہے کباب بغیرہ شراب بغیرہ تیار ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جانا گریل فورٹ تیار ہو رہا ہے کافی داشت ہے ان کے پاس جب بھی آپ آئے ہیں آپ کو اسی ریش نظر رہا تھا خاص طور پر ویکنڈ پہ جو نام وہ بہت زیادہ راشت چکا اور کافی لمبا آپ کو انتظار کرنا پڑتے ہیں انہوں نے بڑا اچھا سسٹم میں کیا ہوا جی جیسے آپ پی کرتے ہیں پی کرنے کے بعد آپ کو جو نام ایک ڈیوائس دیتے تھے ہیں تو وہ جا کے آپ بیٹش ہیں اور جب بیپ کرتی ہے وہ جو آپ کے ہاتھ میں ڈیوائیڈ ڈیوائیس ہوتی ہے وہ بیپ کرتی ہے اس کا مطلب آپ کا فوڈ دیار ہے وہ آپ ان کو دیں اور اپنا فوڈ یہاں سے اٹھا لیں آپ جو ہمارے پاس جو ڈیوائیس تھی وہ بیپ کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بلا رہے ہیں کہ آپ کا کھنہ تیار ہے ان کا ڈیوائیس دیتے ہیں اور اپنا کھنہ اٹھا لیتے ہیں تو یہ ہمارے دیکھری شوارما جو ہے وہ تیار ہو گئے ہوئے ہیں یہ آپ اسے اپنا میل اٹھاتے ہیں اور اس کو بیٹھ کے انجائے کرتے ہیں ان کا بڑا زبر دستر ہی ہے دیکھیں کافی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو الحمدللہ جی ہم نے اپنا میل انجائے کی ہے شوارما میں نے ٹرائے کی ہے بڑا اچھا شوارما تھا بڑا مزا آیا بچوں نے بھی خوب انجائے کی ہے تو یہ ایک ترکیش فوڈ آپ کو حطرہ کا یہاں سے مل سکتا ہے کباب اگر ان کے پاس ہیں اور بھی جو آپ چیزیں کھانا چاہئے وہ انہوں نے آپ کو مل جائیں گی پرائیس یہ کہ کافی بڑا دی انہوں نے اور جو پورشن ہے فوڈ کا وہ کم کر دیا جو پہلے سسٹم تھا وہ کافی چینجر نے کر دیا ہوا آج ہم نے اپنا کھانا ہوں بھنجائے کر کے باہر نکلائے ہیں یہ سامنے جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ بڑا مشہور ڈبلنٹ کا کالیج ہے ٹرینٹی کالیج تو یہ اس کی بلڈنگ ہے اس جگہ پہلی ایک سر فری فوڈ کے سٹار لگے ہوتے ہیں مہتر تنظیموں کی طرف سے جو ضرورت مند لوگوں میں جو ہم فری کھانا تقسیم کرتے ہیں شایب گرہ ان کو دیتے ہیں یہاں پہ بس ٹاپ پہ جی سکرینز لگی رہی ہیں جو کہ آپ کو آنے والی بسس کا نمبر اور ان کی ٹائمنگ بتاتی ہیں کہ کون سی بس کتنے منٹ کی بعد یہاں پہ آئے گی یہ گلی ٹیمپل بار کو جاری ہے جو کہ ڈبلنٹ کی بڑی مشہور جگہ ہے ابھی تو یہاں پہ آپ کو اتنا راش نظر نہیں آرہا لیکن جیسے ہی شام ہوگی یہاں پہ بہت ڈبلنٹ کو انتظامین نے بڑی اچھے طریقے سے مینج کیا ہوا ہے ہر چیز جو ڈبلنو سسٹم میں بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے ڈبلنٹ 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 ہمارے کے ساتھ پر بینچ پر لگے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھ کے اپنے ٹائم انجائے کر رہے ہیں تو ابھی بچوں نے فرمائج کی ہے جی کہ انہوں نے میٹھے میں جو انا وہ ڈونٹ کھانے پہ جہاں پہ فریش ڈونٹ تیار کیے جاتے ہیں یہ چاکریٹ ڈونٹ ہم نے لے لیا دی اور بچے جو نا وہ ہو بھی انجائے کر رہے ہیں اپنے ڈونٹ ہم لوگ دوبارہ کونر سٹریٹ پہ آ چکے ہیں ہماری بچے تو ڈونٹ کھا کے وہ ہوش ہو چکے ہوئے ہیں اب بچوں کی جو ماما ہے اس نے فرمائج کی ہے جی کہ مجھے فریش بیکری کے بسکٹ کھانے ہیں تو یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے پارنر سٹریٹ پہ وہاں چلتے ہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جاں کے الگ رہے وہاں سے میں مل جائے جی یہ جی پیو کی بلڈنگ پارنر سٹریٹ پہ اور اس کے سامنے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ڈبنا سپائر ہے یہاں سے ہم پیدا لیں نکل چکے ہیں بیکری کی طرف جو کہ یہاں سے اس کے ساتھ ہی ہلگل کی تھانڈ جنہوں ابھی شروع ہو گئی ہے پارنر سٹریٹ کا لوہ سٹاپ اس کے ساتھ ہی جنہوں یہاں پہ پوائنٹا بیکری کا فریش بیکری سین یہ ہوا ہے کہ یہاں پہنچ کے ہمیں پتہ چلا کہ آج بیکری والے سنڈے ٹائمیں کی وجہ سے جلدی بند کر کے چلے گئے ہیں اس وجہ سے ہمیں یہاں بسکٹس تو نہیں مل سکتے ہیں بیگم تو کہہ یہ نہیں بس ہو گیا گھر چلتے ہیں لیکن میں بسکٹس بغیر مجھے دورہ لگ رہا ہے میں ایسے گھر جانا نہیں چاہتا ہم لوگ آ چکے ہو جی ان کے درم کونڈرہ واری برانچ پہ جو کیٹ کیمپس کے اندر ہے تو الحمدللہ جو یہاں سے ہمیں جو نا وہ فریش بسکٹ مل گئے ہیں بہت جملہ جو لوگ اکثر استعمال کرتے ہیں مجھے لاتا ہے یہاں بڑا فیٹ آئے گا رول ہوتے گئے ہیں پر چیسر بڑی آئی ہے یہاں پہ جی مجھے ان کی پارکنگ میں جو نا وہ ایک پرانی سی بس نظر آ رہی ہے اس کے اوپر جو بھی کچھ بنا ہوا ہے اس کے قریب جا کے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ پرمنٹ انہوں نے یہاں پہ انہوں نے بس کو فکس کر دیا ہوگا تو امید کرتے ہیں جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے فوڈ ڈ 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 دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے سی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ